اسلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں امید کرتا ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میں محمد عاصم آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ گولیج آج جو ویلوگ میں نے اسٹارڈ کیا وہ اپنے ہی گھر سے اسٹارڈ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ویلوگ بنائے ہیں میں نے پاڑوں کے اوپر یہاں آگے پیچھے بنائے ہیں تو آج یہ ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چیری کا سیزن آ چکا ہے تو یہاں پر ہم چیری انجوائے کرنے والے آج اور چیری سے پہلے بھی ایک چیز پکتا ہے جو جلدی پکتا ہے وہ شہتوت سب سے پہلے شہتوت پکتا ہے اور اس کے بعد چیری کا سیزن آ تھا اس کے بعد خوبانی وغیرہ آتے ہیں اور سیپ وغیرہ تو یہاں کے لوگ پانس سے چھے مہینے ہر طرح کے وجہات انجوائے کرتے ہیں تو آج تھوڑا چیری وغیرہ کا نظارہ بھی کرواتے ہیں اس کا ٹیسٹ بتا دیں گے آپ کو چیری دکھائیں گے درخت کے اوپر چڑھ کے دکھائیں گے آپ لوگ کو تو چلے جی چیری کے اوپر چڑھتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا آگے پیچھے ڈسکس کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اچھا کافی عرصے بعد جو نا کسی درخت کے اوپر چڑھا ہوں تو کافی مشکل کے ساتھ جو نا اوپر چڑھا ہوں تو ابھی نظارہ بغیرہ کرواتے ہیں اور آپ لوگ کو ٹیسٹ ہوگی رہے ہوں بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اگر آپ لوگ نئے ہیں گلوگ کے اندر تو سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں ٹھیک ہے آگے اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہیں گے اوہی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہو چیری چیری کا سیزن ہے لال لال اس کا جو اٹریکٹیف جو کلر اس کے اوپر لگتا ہے قدرت کی طرف سے تو وہ بھی بڑا دیکھنے کے لائک ہوتا ہے بڑا مزے کا ہوگا تو ابھی دکھاتے ہیں تھوڑا ٹھیک ہے گائز یہ چیری ہے جی یہ چیری کا سیزن اور لال لال چیری اچھا تو تھوڑا سے جو نا ٹیسٹ کرتے ہیں درخت کے اوپر چڑھنے کے بعد موہ میں پانی آ رہا تھا تو ابھی آپ لوگ کو بھی جو نا تھوڑا ٹیسٹ کرواتا ہوں یہ لیجئے بڑا ہی مزے دار ہے اتنا مٹھاس جیسے کی شہد مو میں رکھا ہوا ہوں اتنی زیادہ مٹھاس اس کے اندر ہے آپ لوگ کے بھی جو نا مو میں ضرور پانی آ رہا ہوگا لیکن صبر کا مظاہرہ کریں اس کے بغیر اور کچھ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے گائش انجوائے کریں میں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اچھا واہ بہت ہی سوڑیسٹ ہے بہت ہی مجھدار ہے بہت ہی مجھدار اللہ تعالیٰ نے جو نا یہاں کے لوگوں کیلئے ہر طرح کے میواجات سے نوازا ہیں ہر طرح کے میواجات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے مالا مال کیا ہے تو ہم اپنے رب کے جو نا بڑے احسان مان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے سیزن کے حساب سے یہاں کے لوگ جو نا فروٹ وغیرہ ڈرائی فروٹ وغیرہ اور ہر طرح کے جو نا قدرتی یہاں پر وسائل سے جو نا اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا وہ لوگوں کو اور جو نا چیری گرم علاقوں میں نہیں اکتا یہ صرف سرد علاقے میں اکتا ہے اور یہ میوہ جو نا سرد علاقے کا ہے تو یہ گرم علاقے میں اکتا نہیں ہے یہ گروہ نہیں کر جاتا ہے ٹھیک ہے گائز تو ابھی کچھ نظارہ کرواتا ہوں سوڑا سے آگے پیچھے یہ جو بھی درخت پر آپ لوگ دیکھ رہا ہے یہ شہتوت کے درخت پر جو کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں پر تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے تقریباً یہ ان کو یہاں پر اگایا ہے تو شہتوت کا سیزن ابھی ختم ہو چکا ہے شہتوت پاک یہ شہتوت بھی ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے تو جو نا یہ سارے جو بھی دیکھ رہے ہیں نیچے درخت یہ شہتوت کے درختیں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے شہتوت کالا شہتوت بھی اور وائیڈ شہتوت دونوں ہیں تو شہتوت کے بعد جو نا ابھی چیری کا سیزن انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ یہ صرف ایک چیری دکھایا ہے بہت سارے چیری آگے پیچھے ہر جگہ ہر گرم ہے ہر جگہ جو نا چیری ہی چیری ہے اور لوگ ابھی چیری انجوائی کر رہے ہیں چیری کے بھی بہت سارے اقسام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بلیک بھی ہوتا ہے ریڈ بھی ہوتا ہے اور ایک جو نا گرین کلر کی بھی ہوتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں گلدارو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا دوسری لینگویجز میں اس کو کیا کہتے ہیں بچ گائز اوپر بیٹھ کے جو نا انجوائی تو کر رہا ہوں لیکن دعا بھی کرنا کہ کوئی پیر وغیرہ فسل نہ جائے اگر فسل گیا تو وڑ گیا ٹھیک ہے اگر موبائل ہاتھ سے گر گیا پھر بھی وڑ گیا ٹھیک ہے تو انجوائی کرتے ہیں آپ لوگ بھی انجوائی کرو بس دیکھ کے انجوائی کرو ٹھیک ہے فالو کرو لائک کرو سبسکرائب کرو آگے بھی جو نا اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز آئیں گی آپ لوگ کے سامنے آئیں گی میرا نام ہے محمد عاصم اور میں گلگل بلدستان کے جو نا آخری گاؤں سے ہوں یعنی کارگل بورڈر سیکٹر میرا تعلق ہے جہاں پر کارگل بورڈر بھی بہت قریب میں پڑھتے ہیں تو یہ جو نا تقریباً بلدستان اور پاکستان کے آخری ویلیجز ہیں تو انشاءاللہ اگلی ایک اچھے لوگ کے اندر ملتے ہیں تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا شکریہ